موسیقی 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 فرش گریری کے اپنے پاس موجود ہے جسے ہم نے ساف کر کے اپنے پاس رکھ لیا ہے سرکے سے اور سرسوں کے تیل سے سرکا لگا کے اس کو رکھ دیا ہے پھر اس کے بعد ہم نے اس کو واش کر کے اپنے پاس محفوظ کر لیا لال مرچ، گرم مسالہ، ہلتی بورڈر، پساوہ دھنیا اور میتھی دانا میتھی دانے کا ہم بھگار لگائیں گے نمک، یہاں پہ ازر رسن کا پیسٹ، پیاز ہم نے لیا ہے یہاں پہ تقریبا ہمارے پاس فرش ہے ہاپ کیجی کے قریب ہمارے پاس فرش ہے تو ہم نے تقریبا پاؤ کے قریب پیاز لیا ہے تمارا کا استعمال میں یہاں نہیں کر رہی ہوں اگر کوئی کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے کوئی اس میں ممانیت نہیں ہے اور دہی میرے پاس موجود ہے کیونکہ میں دہی کا استعمال کروں گے اس لئے تمارا کا استعمال نہیں کر رہی ہوں اوائل ہم لیں گے ون بائ ون چیزیں میں آپ سے شیئر کرتی جا رہی ہوں اچھا میں نے یہاں پہ کسوری میں تھی یہاں پہ شو آف نہیں کری اگر مجھے نیت پڑی تو میں بلکل لاسٹ میں جب میں پلیٹر کر رہی ہوں گے تو میں شاید اسے پانچ مرد پہلے میں ڈال دوں اب ہم اب ہم پیاز اپنی کٹ کر کے تکھی ہوئے ہیں ہم اوائل میں اس کو ریٹ کر لیتے ہیں اور میتھی دانے کا بھگار اور پیاز کا ہم ساتھ لگائیں گے اچھا پیاز اور دہی اور تمام مسالہ جو ہے میں گرائنڈ کر کے اس کے اندر ڈالوں گے یہ دیکھلی جو اس کے اندر ہم میتھی دانے کا بھگارنا گئی گے میتھی دانے کا بھگارنا گئی گے اور پیاز بھی اندر کردیں باقی پیاز کا اور دہی کا ہم ساتھ بنا کریں اس کے اندر کر رہے ہیں اچھا یہ دیکھ لی جو یہ ہم ون بائی وان اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں اپنے سارے مسالے سب سے پہلے ہم ڈالیں گے ادرک لہسن کا پیسٹ یہ ہم نے ایڈ کرا پھر ہم نے یہ دیکھئے یہ پیاز رکھئے ہم نے پیاز بلکل ہم نے اس کے اندر گرائنڈ کر دی ہے دہی اور پیاز ہم اس کے اندر شامل کریں گے تاکہ اس کا گریوی بہت اچھا سا بن جائے ہم ڈالیں گے اس کے اندر ہلدی پورڈر لال میرچ تمام مسالے آپ نے اپنے فلیور کے حساب سے ڈالنے ہیں بھناوہ گرم مسالہ اسی طرح آپ نے ڈالنا ہے دو چمچے تقریباً میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں پساوہ دھنیا یہ آپ نے ایڈ کرنا ہے اس کے اندر آپ نے ڈالنا ہے سالٹ وہ بھی آپ نے فلیور کے مطابق جیسے آپ کو تیز پسنے پیاز لیجئے ہلکا پسنے ہلکا لیجئے یہ دہی اور پیاز ہم نے اس کا مسالہ بنا کے اب ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے بھنائی کریں گے اور پھر ہم اپنے فش اٹھ کریں گے یہ گریوی بہت اچھے طریقے سے بھن چکی ہے اور اوائل ہمارا آ چکا ہے اوپر تقریباً دس سے 20 منٹ تقریباً گریوی کی بھنائی کریں گے یہ بہت ایزی کائن کے اندر بہت آسان طریقے سے یہ بن جاتا ہے فش گریوی بہت ایزی اور اب اس کا تیل جیسی بھنائی کے بعد اوپر آ جاتا ہے تو ہم اس کے اندر فش بچھا دیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے فش بھی ہماری اس کے مصالے میں لپڑ جائے یہ دیکھ لیجئے یہ بہت اچھے طریقے سے اس کی بھنائی ہو چکی ہے اور اس کا اوائل اوپر آ چکا ہے وہ بھی اس کے اندر سچ جائے تو پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر اپنے فش جو ہم نے ساف کر کے رکھی ہے وہ ہم ڈال دیں گے یہ میں نے ہری ملچکات کر اس کے اندر ڈال دیں گے تاکہ اس کا پلیور نکل ہے اچھا یہ دیکھ لیجئے یہ فش کی گریوی اس وقت بلکل ریڈی ہو چکی ہے گاڑی ہو گئے اور اس کے اندر اوائل ہمارا بلکل اوپر آ چکا ہے اب ہم اس کے اندر فش بچھائیں گے اور یہ آپ دیکھ لیجئے آپ نے بلکل بھی تیز آنچ پہ نہیں بنانی اس میں ہم ہلکا زیادہ واتر کریں گے اور ہم اس کے اندر واتر کرنے کے بعد اور ہم اس کو بلکل دم پہ پکائیں گے ہم نے اس کو تیز آنچ پہ نہیں بنانا نہ تیز آنچ پہ ہم نے اس کی گریوی تیار کرنی ہو اور کبھی بھی ہم فرائید فش بھی ہم نے لو فلم کے اوپر اور ہم نے اس کو بنا لیا اب ہم نے اس میں ہاں ہم نے اس کے اندر واتر کرنا ہے اور ہم اس کو ہلکی آنچ پہ پکنے کے لیے دکھیں گے اگر آپ کو زیادہ رکھنی ہے تو آپ زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے کام رکھنی ہے تو آپ کام بھی رکھ سکتے ہیں میں نورمل گریوی رکھوں گی تو نہاں میں نورمل گریوی کے بنا دیں دیکھیں یہ بہت اچھا سا اس کا لک آیا ہے اس کا فلیور اس کا ٹیسٹ اور جو میں سمیل کر رہی ہوں مارشالل سے بہت اچھی آری ہے اس کے اندر سے ابھی ہم اس کو کچھ دیر میں پلیٹر کرتے ہیں تھوڑا سا اس کا اوائل اور اوپر آجر تو یہ بہت اچھا ٹیسٹ کر رہی ہے دیکھنے میں بھی اور یہ ٹیسٹی بھی بہت ہوگا یہ دیکھ لیے یہ ہمارا فش گریوی ریڈی ہو جکا ہے ایک مکمل پوز اس کا مکمل ویڈیو اور فش گریوی it's ready to eat اچھا فش گریوی کی ریسپی آنگ کرنے سے پہلے میں تمام لوگوں کا تھانک کنا چاہتی ہوں جنہوں نے میری چانل کو لائک کیا سبسکرائب کیا تمام لوگوں کا تھانک جنہوں نے ابھی تک میری پریویس رسپی نہیں دیکھیں یو بجن پر کلک کر کر پریویس رسپی دیکھیں گریوی فش کا اینڈ ہو چکا ہے انشاءاللہ دیکھنے میں جتنی اچھی لگ رہی ہے اتنہی بنانے میں بھی ہیزی ہے اور کھانے میں بھی بہت زیادہ تیستی ہے جزاک اللہ و خیر اللہ حافظ اپنا خیال رکھی گا